اسلام علیکم ناظرین آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا جی ہاں سام بدمارچ سین جو دنیا کا پولیس مین بنا ہوا ہے وہ چینی صدر کی سعودی یاسترہ سے سخت ناخش ہے وجہ؟ وجہ بلکل واضح چودرہ ہٹ خطرے میں ہے بدمارچ سام جس سے زیرو سم گیم کی ازلی بیماری درحق ہے کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی اس کے سفیر آف انفلوئنس میں نکڑ ڈالنے کی کوشش کرے آپ امریکی بیچینی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جیسے ہی صدر شی نے ریاض میں قدم رکھا امریکی ایوان صدر وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ترجمان جان کربی نے متنبع کیا کہ چین کی جانب سے دنیا بھر میں اثر رسوک پھیلانے کی کوشش پینل اقوامی نظام کے لیے سازگار نہیں ہے دوسری جانب امریکی سیکرٹری دفاع لائٹ آسٹرن نے تین دسمبر کو ریگن ڈیفنس فورم میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایشیا پیسیفک ریجن میں زیادہ قوت کے ساتھ بارد ہوگا چین کو اس خطے میں وہ برطری حاصل کرنے سے روکے گا چین وہ ملک ہے جو ارادہ اور استطاعت دونوں رکھتا ہے وہ اپنے خطے اور عالمی نظام کو اپنی آمرانہ ترجیحات کے مطابق بدلنا چاہتا ہے تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے آپ غور کیجئے کہ امریکی صرف باتیں ہی نہیں کر رہے وہ چین کو مختلف طریقوں سے زج کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں امریکی اپنی انڈسٹریل سپلائی چین کی ری سٹرکچرنگ کر رہے ہیں اس کے لیے وہ چین کے ساتھ ٹریڈ وار میں بصروف ہیں وہ چینی کمپنیوں کو مقابلے سے باہر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں ہواوے زیٹ ٹی ای اور دوسری بڑی چینی کمپنیوں سے خریداری بند کر رہے ہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر چینی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کرنے پر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی معیشت ڈاما ڈور ہو رہی ہے اگر ہم امریکی سیکرٹی دفاع کے الفاظ سے ہی مدد لیں تو صاف نظر آتا ہے کہ امریکہ چین کی طاقت کو کم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے تاکہ اگر وہ خطے اور عالمی نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے بھی تو اس میں ایسا کرنے کی طاقت نہ ہو دوسری جانے چینی میڈیا نے اس صورتحال پر بڑی دلچسپ سرخیاں لگائیں گلوبل ٹائمز کی ہیڈ لائن ہے کہ امریکہ سپلائی چین میں خلل ڈال رہا ہے اور یہ حرکت عالمی تعلقات تہہو بالا کر رہی ہے چین ڈالر کی بڑھتی طاقت پر بھی شدید تنقید کر رہا ہے گلوبل ٹائمز کی ایک سرخی ہے کہ ڈالر کو آری کی طرح دنیا کو زبا کرنے کے لیے استعمال نہ کرو طاقت پر ڈالر کمزور ملکوں کی معیشت بٹھا رہا ہے اسی نیوز ریپورٹ میں سابق یو ایس ٹریجری سیکرٹری جان کنولی کا تنظیہ جملہ بھی شامل کیا گیا کہ ڈالر ہماری کرنسی ہے اور تمہارا مسئلہ ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ سعودی ولی احد محمد بن سلمان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے سعودی خارجہ پالیسی کا رخ تبدیل کیا ہے چینی صدر کے اس دورے میں سعودی عرب اور چین کے درمیان تیس عرب ڈالر کے تجارتی معاہدے ہوئے ہیں سعودی عرب کی پیٹرولیم مصنوعات کی کل فروخت کا پچیس فیصد حصہ صرف چین خریدتا ہے باقی پیجتر فیصد دنیا کے دوسرے ممالک کو فروخت ہوتی ہے چین کی ان بڑھتی ہوئی تجارتی سرگرمیوں سے امریکہ پریشان ہے اس نے چین کا راستہ روکنے کی بہت کوشش بھی کی ہے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اپنے مفادات کی تکمیل میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے مفادات اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتے دوہزار چار میں اس وقت کے سعودی وزیر خارجہ سعود الفیصل نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو انٹریو دیتے ہوئے امریکی صافی ڈیویڈ اٹاوے سے کہا تھا کہ امریکی سعودی تعلقات کیتھلک عقیدے کی شادی نہیں ہے جس میں صرف ایک بیوی کی شادی ہے یہ تعلقات مسلم شادی ہے جہاں بیق وقت چار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے سعودی عرب امریکہ کو طلاق نہیں دے گا لیکن دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بھی رکھے گا لیکن چین اور روس کی بین الاقوامی سیاست میں اثر و رسوخ بڑھنے کی وجہ سے امریکہ کا اثر و رسوخ مشرق بستہ میں کم ہو رہا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کے ساتھ جن معاملات پر معاہدے ہوئے ہیں ان میں گرین انرجی، گرین ہائیڈروجن، فوٹوورٹیک انرجی، انفرمیشن ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹیشن، لوجسٹکس، میڈیکل انڈسٹریز اور ہاؤزنگ کے شعبوں میں مزید تعاون ہوگا آداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال یعنی دوہزار اکیس میں چین کی عربوں کے ساتھ غیر ملکی تجارت کا حجم دوہزار اکیس کے مقابلے میں تقریباً تین سو تیس بلین ڈالر تک پہنچ گیا تھا جس میں دوہزار بیس کے مقابلے میں سین تیس فیصد اضافہ ہوا جبکہ چین اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی حجم اسی عرب ڈالر تھا جبکہ دوہزار بائیس کے اختتام تک دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم دو سو ستر عرب ڈالر تک پہنچ چکا ہے کنگ عبداللہ سینٹر فارس ٹڈیز کی تحقیق کے مطابق دوہزار چودہ سے دوہزار انیس کے درمیان سعودی عرب میں چینی کمپنیوں کی طرف سے مکمل کیا گیا منصوبوں کی کل مالیت تقریباً چالیس عرب ڈالر تھی اور یہ رقم دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کے درمیانی عرصے کی پیٹرولیم ریسرچ کے تناسب سے دو گناہ ہے سعودی عرب اور چین کے درمیان توانائی کے شعبے میں مضبوط تعلقات قائم ہیں کیونکہ ریاض مشرق بستہ میں بیجنگ کا سب سے بڑا پارٹنر ہے یہ چین کے لیے تیل کا پہلا ذریعہ ہے سعودی عرب نے نومبر دوہزار اکیس میں آوستن ون پوائنٹ ایٹ میلین بیرل یومیاں تیل برامت کیا جو نومبر دوہزار بیس میں آوستن دو شارعہ صفر چھے میلین بیرل یومیاں سے کم تھا دونہ ممالک سعودی ویجن ٹوانٹی تھرٹی اور چینی بیلٹ اینڈ روڈ اقدام کے ذریعے اپنے آپ کو اقتصادی تعاون میں مضبوط ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ شارعہ رشم کے تخیل کو بھی زندہ کرتا ہے اس تناظر میں بیلٹ اینڈ روڈ اقدام میں پہلا سعودی چینی تعاون کا منصوبہ دوہزار انیس میں شروع کیا گیا جو جازان شہر میں بنیادی اور تبدیلی کی سنتوں کے لیے چینی پین ایشیا کمپنی کی فیکٹری کا سب سے بڑا منصوبہ ہے صرف یہی نہیں بلکہ چین سعودی عرب کے ایک نئے شہر نیوم کو آباد کرنے میں بھی تعاون کرے گا جو ڈیڈ سی اور مصری شہر شرمل شیخ کے قریب زیر تعمیر ہے اس شہر کی تعمیر پر تقریباً ایک کھرب ڈالرز خرچ ہوں گے سعودی حکام کے مطابق اس شہر کو مکمل طور پر آباد ہونے میں تقریباً پانچ دہائیاں لگیں گی اس شہر کی تعمیر میں چین پانچ سو ارب ڈالرز خرچ کرے گا یہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہے جس کا تصور نہ امریکہ کر سکتا ہے نہ اس کے مغربی اتحادی اس شہر میں آئینیں استعمال کیے جائیں گے تعمیر کے لیے ایک سو بیس کلومیٹر تک آئینوں پر مشتمل دیوارے ہوں گی گویا یہ آئینوں کا شہر ہوگا بلندو بالا عمارتیں ہوں گی جو اپنی بلندی میں نیو یارک شہر کی عمارتوں کو مات کریں گی یہ شہر سہرہ میں تعمیر کا ایک شہکار ہوگا اور اس شہر سے کیا خدشات لاحق ہیں ناظرین ہم جانتے ہیں کہ امریکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے پالیسمن کے مزے لوپنے کے بعد اب چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی اور عسکری قوت سے خوف زدہ ہے حال ہی میں جاری ہونے والی پینٹا گاؤن کی ریپورٹ میں امریکی میکہ اندفاہ نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ دنیا بھر میں تجارتی اور اقتصادی روابط بڑھانے کے ساتھ ساتھ چین اپنے ہتھیار بھی مشرق بستہ کے ممالک کو فروخت کرے گا پینٹا گاؤن کا اندازہ ہے کہ دوزار پینٹیس تک چین کے پاس پندرہ سو نیوکلئر وارہیڈز یعنی ایٹمی جنگی ہتھیار ہوں گے جبکہ اس وقت چین کے پاس چار سو ایٹمی جنگی ہتھیار ہیں چین سائنس و ٹیکنالوجی میں بہت آگے بار رہا ہے اس وقت ڈیجیٹل سلک روڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے علاوہ ڈراؤن، آبدوز، گنشے بورٹس اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم اور فائٹر جیٹ تیارے چین سعودی عرب کو فروخت کر رہا ہے بلکہ اس کے خریداروں میں سربیہ، انڈونیشیا، کازکستان، عراق اور پاکستان بھی شامل ہیں چین کی دفاعی تجارت سے دنیا پر حکومت کرنے کے امریکی ایجنڈے کو سخت نقصان پہنچتا ہے امریکہ اس بات سے بھی خوف زدہ ہے کہ جبوتی میں چین نے اپنا پہلا غیر ملکی فوجی اڈا بھی قائم کر لیا ہے اور یہ صورتحال امریکیوں کی نیند حرام کیے ہوئے ہیں ناظرین دراصل امریکہ کو چین کی بڑھتیوی تجارت، اقتصادی اور عسکری قوت سے خوف ہے چین کی ایک اور خوبی بھی ہے جو امریکہ کے پاس نہیں چین اپنی ٹکنالوجی کو منتقل کرنے میں کسی کنجوسی سے کام نہیں لیتا وہ اپنے کلائنٹ ممالک کو بخوشی ٹکنالوجی منتقل کر رہا ہے اپنی تجارت کے لیے ان ممالک پر کوئی شرائط آئید نہیں کرتا نہ ہی چین ان ممالک کے اندرونی سیاسی اور سماجی اور ثقافتی معاملات میں امریکہ کی طرح مداخلت نہیں کرتا امریکہ جو اس قررہ عرض پر انسانی حقوق کی پامالی کا سب سے بڑا مجرم ہے یہ ہمیشہ اپنا کلچر، اپنا طرز سیاست اور بساوقات اپنا مذہب بھی اپنے بظاہر دوست ممالک پر تھومپنے اور مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے برعکس چین عمومن یہ سب نہیں کرتا اسی لیے وہ سعودی عرب کے لیے بھی قابل قبول ہے ایران کو بھی اپسند ہے اور پاکستان میں بھی اکثریت کے لیے باعث اعتمینان ہے امریکہ اپنے نظریاتی مخالف ممالک پر انسانی حقوق کی خلاف ورجیوں کا الزام لگا کر انہیں بلیک میل بھی کرتا ہے اور یہ اس کی عادت بن چکی ہے امریکہ دائش بوکوہرام الشباب جیسی تنظیمیں بنا کر قتل و غارتگری کا بازار گرم کرتا ہے امریکیوں کے ہاتھ کروڑوں انسانوں کے خون سے رنگین ہیں یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک نے اپنا رخ امریکہ سے موڑ لیا ہے خاص کر جمال خاشق جی کی قتل کے معاملے کے بعد سے امریکہ سعودی تعلقات میں تلخی کا انصر شامل ہو گیا تھا گو کے واشنگٹن ڈی سی کے فیڈرل جج جان بیٹس نے محمد بن سلمان کے خلاف خاشق جی کا کیس خارج کر دیا ہے لیکن اس امریکی اقدام کا کوئی خوشگوار خاطرخہ اثر امریکہ اور سعودی تعلقات پر نہیں پڑا ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چینی ٹکنالوجی کمپنی ہواوے جس کے خلاف امریکہ نے گزشتہ چار سالوں سے جنگ شروع کر رکھی ہے مشرقے وسطہ میں تیزی سے اپنا قدم جمع رہی ہے امریکی دھمکیوں کے باوجود ہواوے تقریباً تمام خلیجی ممالک میں فائیو جی انٹرنیٹ کا جال بشا رہی ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس نے امریکیوں کی نید حرام کی ہوئی ہے جب آپ امریکیوں کی چیخیں سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کی چودرہت خطرے میں ہے کیونکہ دنیا کا رخ بدلنے کی چاب بھی اس وقت سعودی عرب کے پاس ہے اور بلا شبہ سعودی عرب تاریخ کا دھارہ بدل رہا ہے یہ سعودی عرب ہی تھا جس نے امریکی ڈالر کو دنیا کا حکمران بنایا اور اب یہی سعودی عرب چینی یوان کو وہی تاج پہنانے جا رہا ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے